اسلام علیکم جی جولتا الیکٹریک بائیک کی کمیابی کے بعد مل کر دیا ہے پاک الیکٹریک کے نام سے اب پاک الیکٹریک والوں نے جوہو کلومیٹر تک چلنے والی الیکٹریک بائیک پہلی مرکبہ بنا لیا ہے پاک الیکٹریک کے نام سے تو آج ہم اس میں انفرمیشن دینے والے ہیں کہ جو اس کے شیوائن کمپنی کے مالک ہیں شیخ اسمان صاحب آئے اور عظیم صاحب عظیم صاحب نے خود پانچ ساتھ ملومیٹر جو بائیک چلتی ہے اس پر ٹریول کھار کے بھی ویڈیو شوٹ کیا ہے تو میں اس کا شارٹ سیکریٹ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ اس نے کتنی لوڈ دیا ہے اور انہوں نے یہ کوش کپری دیا ہے کہ بہت جال دی ہے پاکستان کی روڈو پر آپ کو چلتی ہو نظر آ جائے گی تو یہ جو ڈیرہ گادی کان چوٹے زرین اور اس کے جب دنوا کے جو ڈیلہ رہے ہیں ان سے یہ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں تب تاکہ یہ جو پانچ سو کلومیٹر چلنے والی بائیک آئے کب شرم پر آئے گی اور اس کی پریس کیا رکھی گیا ہے اور اس کے اندر بینڈرہ کتنی ہے اس کی موٹر کتنے بات کیا ہے یہ انفرمیشن بھی آپ کو سی وی جو میں دے گے تو بھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں پانچ سو کلومیٹر چلنے والی بائیک آ رہی ہے یہ پور دنیا میں پہلی مرتبہ پاکستان نے بنائی ہے تو ابھی تاکہ ہمیں اس روڈو پر نظر دنیا آ رہی ہے کب تک انشاءاللہ متوقع آ جائے گی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ پانچ سو کلومیٹر والی بائیک بلکل پہنچ گروپ نے بنا لی ہے تو اس کی تھوڑی پریس زیادہ ہے تو ان لوگ انہیں فیصلہ یہ کیا ہے یہ غیر ملک میں امریکہ یورپ وغیرہ میں دے گے ان سے پیسے کما کے یہ پاکستان کو ریلیف دیں گے گفت دیں گے جس طرح پہلے انہوں نے جولٹا کی گفت دی ہے بھائی صاحب انشاءاللہ باندھ تو چکی ہے لیکن اس کی پریس کے حوال سے اگر بات کرے پریس تھوڑی سی بہت زیادہ ہے جو پاکستانی آفورڈ نہیں کر سکتے کہنے کے مجھ سے بہت زیادہ ہو جائے گی تو بات کرنے کے مجھ سے جب بھی پانچ سو کلومیٹر چلنے والی بائیک پاکستان کے روڈوں پر آئے گی تو سب سے پہلے ہم اس کا ریویو بھی دیں گے اور اس کی پریس بھی بتائیں گے اور اس کی بینٹرہ بھی بتائیں گے جو کچھ اس کے اندر لگا ہوا ہے سارے کچھ اس کے مطلق آپ کو انفرمیشن دے گے یہ تھی آج کی ویڈیو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک